خدا کا خاش احسان ہے یہ آلیہ اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ آلیہ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ قادریہ کے مشائخ یہ ہمارا پروگرام ہے اور مشائخ قادریہ میں ہم پروگرام کے اندر بہت ہی خوبصورت بزرگوں کے بڑی عظیم ہستیوں کے بارے میں جانتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم جب سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہیں تو ہمارے مشائخ اس سلسلے کی جو سپریچول چین ہے روحانی یوسف جی تسلسل ہے یہ کہاں تک جاتا ہے سبحان اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم تک یہ سلسلہ پہنچتا ترتیب وار بزرگان دین کے بارے میں جان رہے ہیں آج انشاءاللہ از و جل ایک اور عظیم ہستی کا ذکر ہوگا مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک خوبصورت حدیث پاک ام المومنین حضرت سیدتنا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں سرکار جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھے سبحان اللہ ہم سب ہی تو چاہتے ہیں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے ہم پر رحمتوں کا نزول ہو جائے تو پھر درود پاک کی کسرت کیجئے نا انتہائی باعدب طریقے سے نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو سلسلہ آئمہ اہلِ بیعت کے حسین آفتاب ہیں جس کی آمد اس گھرانے میں ہوئی جو گھرانہ اس کائنات کا سب سے عظیم ترین گھرانہ ہے جو آلی مرتبت نسب میں چمکے جس کی چمک کا سارا زمانہ دیوانہ ہے جو ان دفوسِ قدسیہ کے جگر کے ٹکڑے اور محپارے ہیں جن کے دم قدم سے اس کائنات کے سارے ہی سارے نظارے ہیں علم و حکمت سے آراستہ فضل و کرم سے پیراستہ امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ اپنے بابا جان امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے وارث و جانشین اور اکسِ جمیل تھے مسندِ علمِ نبوت کے جانشین اہلِ بیعتِ اتحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے امین تھے معرفتِ الٰہی کے مہکار تھے زہد و تقویٰ کے شہکار تھے جود و سخاوت کا دربار تھے اور اپنے دور میں دنیا کے سب سے بڑے عالم سب سے بڑے سخی اور عبادت گزار تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نیک عالم عبادت گزار اور زاہد شخصیت کے حامل تھے قرآنِ مجید کے نہائی دلکش انداز میں تلاوت فرمانے والے اور خود بھی جب تلاوت کرتے تو روتے بھی جاتے تھے اور ساتھ بیٹھنے والے بھی آپ کی آواز سے آپ کی انداز کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے تھے آپ کی کیا ہی شان ہے کہ آپ انتہائی قدر و منزلت کے مالک اور عظیب و شان مجتحد تھے عبادت و تعات الہی میں مشہور زمانہ تھے مدنی چنل کے ناظرین امت مسلمہ کی نگاہوں میں انتہائی برند مقام شجرہ علیہ قادریہ رضویہ کے ساتھوے امام امام موسیٰ قاظم وہ ہستی ہیں جن کی ذات ہما جہد شخصیت کی حامل تھی بڑی قدر و منزلت والے منفرد شخصیت آج ہم حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت کے مبارک دوشوں پر کچھ بات کرتے ہیں حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ کا تعرف آپ سات سفر المظفر ایک سو اٹھائیس ہجری بروز منگل طلوع فجر کے وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقعے جو علاقہ ہے ابوہ شریف جہاں پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری امی جان حضرت امی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کا بزار شریف ہے اس میں پیدا ہوئے سبحان اللہ آپ کا مبارک نام موسیٰ اور کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم اور القابات صابر صالح امین جبکہ سب سے مشہور لقب آپ کا قاظم ہے بہت زیادہ معافی اور درگزر کرنے کے سبب آپ کا لقب جو ہے قاظم یعنی غصہ پی جانے والا ہوا اللہ اکبر آپ کا لقب ہی کتنا پیارا ہے کہ قاظم کہتے ہی غصہ پی جانے والے کو سبحان اللہ امام اہل سنت آلہ حضرت کیا خوبصورت شیر آپ کی شان میں لکھتے ہیں شان حلمن کان علمن جان سلمن السلام موسیٰ قاظم جہاں نازم میرا امداد کن سبحان اللہ امام موسیٰ قاظم اہل بیت اتھار کے چشم و چراغ اور عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق کے صاحب زادے اور سلسلہ آلیہ کادریہ رضویہ کے ساتھویں پیرو مرشد ہیں آپ کی والدہ محترمہ کا نام حمیدہ بربریہ رحمت اللہ ہی طلعہ علیہہ تھا آپ کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ اتھار نے فرماتے کہ میرے تمام بیٹوں میں موسیٰ قاظم بہترین بیٹے ہیں اور یہ اللہ پاک کے بوتیوں میں سے ایک موتی ہیں سبحان اللہ آپ درہ سوچیں کہ والد بھی بیٹے پر فخر کرے اور والد بھی کون امام جعفر صادق سبحان اللہ آپ کا جو القادم لقب معروف ہے ناظرین دراصل قرآن مجید میں متقین کی صفات میں ذکر ہونے والا ایک وصف اور کلبہ ہے جب لوگوں نے آپ کے اندر اس وصف کی کیفیات ملائزہ فرمائیں تو ان کے دلوں نے خود بخود اس بات کی تصدیق کی کہ اس زمانے میں اس لقب کی آپ سے زیادہ کوئی حق دار شخصیت نہیں ہے پھر یہی بات دلوں سے نکل کر زبان پر آئی اور ایسی زبان پر آئی کہ یہ شہادت بن کر رہ گئی جسے آج تک دہرایا جا رہا ہے قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں تو یہاں اسی قرآن پاک کے لفظ مبارک سے سبحان اللہ آپ کا لقب قاظم پڑ گیا جو غصہ پی جانے والے اللہ کرے کہ آپ کے اس وصف کا صدق مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے ہم تو جناب کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کر دے ہمارے بزاچ کے خلاف کوئی بات کر دے ہر وقت تیار رہتے نڑائی کے لئے اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں ان کے پیروکار ہیں اور ہم ان کے مرید ہیں تو امام موسیٰ قادم تو ماف کرنے والے ہیں عصہ پی جانے والے ہیں تو آیا مدنی شل کے ناظرین آپ بھی اپنے اندر یہ کوشش کریں امام موسیٰ قادم رحمت اللہ تعالی کی مبارک رات عبادت میں اور دن روزے کی حالت میں گزرتے بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو عبد سالح یعنی نیک بندے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے حلم و برد باری یعنی قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب قادم یعنی غصہ پی جانے والا آپ کی پہچان بن گیا آج زیر ان کے ساری کی یہ کیفیت تھی کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے سے گزرتا اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتا آپ سلام میں پہل فرماتے اگر معلوم ہوتا کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے تو بھی آپ اس کی ضرورت پولی فرماتے یعنی یہ پتا بھی ہوتا کہ یہ میرا دشمن ہے مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ناظرین ذرا سوچئے نا یہ کیسی کمال کی بات ہے یہ کیسا نبی پاک کہنے فیضان آسلتام سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پڑھتے ہی ہیں نا کہ آپ سلام میں نبی پاک علیہ السلام بھی تو پہل فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو سلام میں پہل فرماتے ہیں مگر آج لوگ کہتے ہیں بھئی میرا مرتبہ ہے میرا مقام ہے لوگ مجھے آکے سلام کریں میں کیوں سلام کروں اس کو نہیں جانتا اس کو میں کیوں سلام کروں نہیں سنت یہ ہے کہ جس کو جانے جس کو نہ جانیں مسلمان ہے سلام آکے اور پہل کریں گے تو سواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا اور سبحان اللہ جو سلام میں پہل کرنے والے ہوتے نا ان کے دل سے تکبر دور ہو جاتا ہے ہاں دل صاف ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل آجزی کا پیکر رہے تو سلام کو عام کریں اور سلام میں پہل کریں اور سبحان اللہ اتنی بڑی شخصیت اتنے بڑے خاندان سے تعلق مغر آپ جس کو جانتے نہ جانتے سب کو سلام میں پہل فرماتے اور سبحان اللہ امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیخ عماد الدین رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ آپ کو قاظم اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ برائی سے پیش آنے والوں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آیا کرتے تھے یہ ہے بات ہمارے ساتھ کوئی مسکرا کر ملے ہم بھی مسکرا کر ملنے کوئی توفہ دے ہم بھی توفہ دے دے اس میں کیا کمال ہے کمال یہ کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا برطاؤ نہیں کیا پھر بھی ہم اچھا برطاؤ کریں پھر بھی ہم نرمی سے پیش آئیں اور یہی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں سبحان اللہ امام موسیٰ قاظم کی جود و سخا آئے آئے سبحان اللہ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے نا تو سخاوت ان کے گھر میں کیسی تھی سبحان اللہ کہ مدینہ پاک میں آپ غریبوں کو تلاش کرتے اور ہر ایک کو رات کے وقت اس کی ضرورت کے مطابق رقم اس طرح پہنچاتے کہ اسے خبر تک نہ ہوتی کہ یہ رقم کون دے کر گیا ہے اللہ اکبر دو کمال کی باتیں کہ غریب ان کے پاس نہیں آتا تھا مسکین انہیں تلاش نہیں کرتا تھا وہ خود تلاش کرتے تھے اور پھر مدد ایسے کرتے تھے کہ اسے پتا بھی نہ چلنے دیتے کون مدد کر رہا ہے اللہ اکبر یہ وصف کہاں سے لائیں اللہ ان کے صدقے نصیب فرما دے ہمارے پاس تو کوئی چل کر بھی آ جائے یا ہمارے سامنے کوئی نیکی کا بڑا کام بھی آ جائے پھر بھی دل نہیں ہو رہا ہوتا اور یہ خود جا کر تلاش کر رہے ہیں اور پھر اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو جتا نہیں رہے آج بڑا پرابلم ہے ناظرین آج تو کسی کی مدد کر رہے ہیں تو سیلفی خچوانی ہے پھر بار بار اس کو جتانا ہے اترانا ہے اس کو ضرور کرنا ہے یہ اسلام نہیں ہے بلکہ قرآن تو اس بارے میں بڑی زبدست ہمیں تعلیم دیتا ہے سمجھاتا ہے قرآن میں کہ اپنے صدقے ضائع نہ کر دو ہاں قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنون لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعدا ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر مگر آج تو یہی حال ہے کہ جناب احسان جتایا جا رہا ہے تکلیف پہنچائی جا رہا ہے نہ کریں احسان اللہ پاک کے نیک بندوں کی کیا شان ہے کہ نیکی کر کے اسے چھپانا مخلصین ہی کا حصہ ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے مخلوق سے بدلے یا شکریہ کی تو توقع نہیں رکھتے تھے جب بھی تو غریبوں کی ایسے امداد کرتے کہ انہیں بھی اپنے محسن یعنی احسان کرنے والے کا پتا نہ چلتا سبحان اللہ اللہ کریم ان مخلصین کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کی دولت سے نواز دے حضرت امام موسیٰ قاظم کشف و کرامت کے میدان میں بھی یکتائے روزگار تھے آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ ساری رات نفل نماز پڑھتے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا آپ یہ دعا بہت مانگا کرتے بہت زیادہ اس دعا کا ورد ہوتا تھا اے اللہ پاک میں تجھ سے موت کے وقت آسانی اور حساب کے وقت معافی کا سوال کرتا حضرت امام موسیٰ قاظم کے صدقے اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمالے سبحان اللہ ایک مرتبہ مزد نبی شریف میں داخل ہوئے شروع رات میں سجدہ کیا تو سنا گیا کہ آپ سجدے میں بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے ہیں یہ عرص کر رہے ہیں میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے لہٰذا اے اللہ پاک تینی طرف سے معافی بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے آپ یہ کہتے رہے کہ یہاں تک شبو ہو گئے اللہ اکبر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں ہزاروں نوافل پڑھنے والی شخصیت ہیں دن میں روزہ رکھ رہے ہیں رات عبادت میں گزر رہی ہے اور پھر التجائیں کیسی ہیں کہ اللہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہائے 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 اللہ ان کے صدقے مجھے اور آپ کو گریہ وزاری عطا فرمائے گناہوں پر شرمندگی عطا فرمائے ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے یہ وہی استی ہیں جناب جن کے لئے ہم شجرے میں اشار پڑھتے ہیں کیا خوبصورت شیر ہے صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غزب رازی ہو قازم اور رزا کے واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ آگے چلتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو ماد اللہ جب قید میں رکھا گیا اس قید کے اندر بھی آپ کے معمولات کس طرح تھے کہ آپ کے معمولات بیان کیے جاتے ہیں کہ نمازِ شاہ عدا فرما لینے کے بعد اللہ پاک کی حمد و سنہ یعنی تعریف و توصیف بیان کرنے میں مصروف رہتے پھر دعا مانگتے رات کا کافی حصہ گزر جاتا پھر کھڑے ہوتے صبح تک نماز پڑھتے رہتے نمازِ فجر کے بعد ذکر اللہ کرتے رہتے یہاں تک کہ پھر سورج تلو ہو جاتا پھر زہوہِ کبرہ تک مراقبہ فرماتے اس کے بعد بسواق کر کے کچھ کھانا خاتے پھر کچھ دیر آرام فرما کر وضو کرتے اور نفل نماز پڑھتے رہتے حتیٰ کہ نمازِ اثر پڑھ لیتے پھر کملے کی طرف مو کر کے ذکر اللہ کرتے رہتے یہاں تک کہ مغرب کی نماز ادا فرماتے مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نوافل ادا فرماتے راوی کا کہنا ہے وہ بڑے بدنصیب ہیں جو ایسے نیک شخص کو پریشان کرتے یعنی قید میں بھی عبادت کا یہ عالم تھا اللہ اکبر تکلیف ہے مگر پھر بھی اللہ کی طرف رجوع ہے ہم میں سے کسی کو تکلیف آئے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تکلیف آگئی ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں میں تو صدقیں بھی دیتا ہوں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں مجھے بتایا نا میں اور آپ تو امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ کے جوتوں سے لگی بٹی کے برابر بھی نہیں ہیں ان پر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں پھر بھی عبادتیں کر رہے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں اللہ والوں پر اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور صبر کریں تو اس پر عجر بڑھ جاتے ہیں مگر ہائے ہماری بے صبریاں کہ ہم جو عجر ملنا تھا وہ بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں اچھا آپ کا توقع ایسا تھا کہ آپ امام موسیٰ قاظم اللہ پر بھروسے کے بہت بلند درجے پر فائز تھے ظلمن قید میں رکھے جانے کے سبب اگرچہ کسی سے رہائی کا فرمانا توقع کے خلاف نہ تھا مگر آپ اپنے معمولات مبارکہ میں خدا پاک کے علاوہ کسی سے یہ بات ذکر کرنا پسند نہیں فرماتے یعنی کسی کو کہتے نہیں تھے کہ میرا مسئلہ حل کر دیں یا مجھے رہائی کے لیے کوشش کریں آپ نے خلیفہ وقت کے نام ایسا خط لکھا جو آپ کی جرت مندی کا کیسا ثبوت تھا آپ نے لکھا اے خلیفہ جیسے جیسے میری آزمائش کے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے تمہارے عیش و راحت کے دن بھی کم ہو رہے ہیں یہاں تک کہ ہم دونوں ایک ایسے دن یعنی قیامت میں ملیں گے جب برے کام کرنے والے دکسان میں رہیں قید میں بھی ہیں مگر جرت کا یہ عالم ہے استقلال کا یہ عالم ہے امام موسیٰ قاظم کو خلیفہ وقت کی جانب سے تین مرتبہ پابندے سے حاصل کیا گیا جی ہاں تین مرتبہ آپ کو قید کیا گیا ایک بار قید و بند کی کیفیت میں ایک رات ایسا بھی ہوا کہ جراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے موسیٰ قاظم تم ظلمن قید میں ہو میں چند کلمات سکھاتا ہوں اگر تم ان کو پڑھو تو تم آج ہی کی رات قید سے رہا ہو جاؤگے وہ کلمات کیا تھے سبحان اللہ وقلمات سنی ناظری یا سامعا كل صوت سابق الفوت ویا قاسی العظام لحمن ومنشرها بعد الموت اسألك باسمائک الحسن وباسمک العظم الاکبر المخزون المقنون الذي لم يتلی عليه احد من المخلوقین یا حليما ذا انات لا يقوى على اناته اس کا ترجمہ کیا ہے اے ہر آواز سننے والے اے ہر نقص و محرومی سے پاک اے ہڈیوں پر گوش چڑھانے اور موت کے بعد ان ہڈیوں کو جمع کرنے والے میں تجھ سے تیرے سب اچھے ناموں اور تیرے اس بڑے اسم آزم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو چھپا ہوا خزانہ ہے جس کی مخلوق میں سے تیری عطا کے بغیر کسی کو خبر نہیں اے حلیم والے حلیم فرمانے والے کہ ایسی حلیم کی کسی اور کو طاقت نہ ہو اے ناختم ہونے والی بے شمار بھلائی والے میری مصیبت دور فرما دے سبحان اللہ اللہ اس عظیم دعا کے صدقے ہم سب کی مشکلیں بھی دور فرمائے ہم سب کی پریشانیاں بھی دور فرمائے حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی مستجاب دعوات تو تھے ہی یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی بلکہ جو لوگ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے یا آپ سے دعا کرواتے وہ بھی اپنی مرادیں پا لیتے ان کی خالی جھولیاں گوھر مراد یعنی دلی مرادوں سے بھر جاتی اسی وجہ سے عراق کے رہنے والے آپ کو باب الحوائج یعنی ضروریات پوری ہونے کا دروازہ کہا کن اللہ اکبر جی ہاں آج بھی علماء اکرام آپ کو باب الحوائج کہتے ہیں آج بھی ان کے مزار پر جا کر دعا کی جائے اللہ کی بارگام یا ان کے وسیلے سے دعا کی جائے مسائل حل ہوتے ہیں سبحان اللہ حضرت امام موسیٰ قاظم کے جانشین و خلیفہ حضرت امام علی رضا رحمت اللہ اپنے والد محترم کا مبارک فرمان بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا کسی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اسے عارضی خوبیاں دیتی ہے اور جب کسی سے پیٹ پھیرتی ہے تو اس سے اس کی اپنی خوبیاں لے جاتی ہے ایک روایت کے مطابق آپ کا پچپنس سال کی عمر میں وسال شریف ہوا پچیس رجب المرجب ایک سو تراسی ہجری کو آپ رحمت اللہ قیدو بند کی حالت میں مرتبہ شہادت کو پہنچے آپ کا مزار پر انوار مغداد معلہ میں قادمین شریف کے مقام پر واقع ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ باد وسال بھی آپ کے مزار پر آج بھی جا کر جب لوگ دعائیں کرتے تو قبول ہوتی ہیں حضرت امام محمد ادری شافعی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں حضرت امام موسیٰ قاظم کے مزار شریف پر حاضر ہو کر دعا کرنا قبولیت میں مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے سبحان اللہ فقہ حملی کے بہت بڑے امام امام خلال رحمت اللہ نے فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا ہے حضرت امام موسیٰ قاظم بن جعفر صادق رحمت اللہ علیہ امام کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اللہ پاک میری مشکل آسان کر کے میری مراد عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ کریم امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کے صدق ہماری مشکلیں آسان فرمائے ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے وہ قاظم تھے غصہ پی جانے والے تھے اللہ مجھے اور آپ کو بھی نرم کر دے شفیق کر دے وہ نوافل پڑھنے والے تھے اللہ مجھے اور آپ کو پانچ وقت پابندی سے ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اور پھر نوافل کا شوق بھی اتا فرمائے وہ خوف خدا والے تھے اللہ مجھے اور آپ کو بھی خوف خدا نصیب فرمائے وہ اللہ کی بارگاہ میں آسو بہانے والے تھے اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی آنکھیں نصیب فرمائے جو اس کی یاد میں رونے والی ہیں کیا بات ہے ہمارے بزرگان دین کیونکہ بارے میں سنتے بھی جا رہے ہیں اور دل پر ایک کیفیت بھی تاری ہو رہی ہے کہ کیا شان ہے اللہ والے اللہ ان نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بنا تو ہمیں یہ فخر بھی ہے کہ ہم ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں قادری سلسلے سے وابستہ ہیں اللہ پاک ان کا فیضان نصیب فرمائے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور مبارک بزرگ کی صیرت لے کر حاضر ہوں گے اور ان کی پیاری پیاری باتیں جانیں گے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا خاش احسان ہے یہ آلیہ اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ آلیہ اللہ